اچھی عادت ہیں تو منیم بھائی درود پاک پڑھنا بھی ایک اچھی عادت ہے اور آج بیسی جمعہ ہے اور جمعہ یومِ درود و سلام ہے مومنوں کی عید ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ آج جمعت الودا میں میں آپ اور سارے نیت کر لیں کہ ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھیں اور خاص آج کے دن اگر ہم ذہن بنا لیں کہ ہمارے گھر والے سب مل کر ہزار ہزار بار درود پاک پڑھیں تو یہ کتنی پیاری عادت ہے اور بچوں کے دن میں بھی انشاءاللہ یہ اچھی عادت دل کے اندر آئے گی دہن بنے گا تو ان اچھی عادتوں کی طرف بڑھیں گے تو کچھ مزید اچھی عادتوں کے بارے میں آپ بیان کریں کہ آحادی سے مبارکہ میں جو بیان کیے گئے نیک صالح عامال جن کو بندہ کرے تو وہ جنت کی طرف بڑھ جائے آپ گفتگو شروع فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمی جیسا کہ آپ نے درود پاک کے حوالے سے پہلے رشاہ فرمایا درود پاک یہ بہت بڑی پیاری عبادت ہے اور درود پاک کی کسرت کی جائے بھلے وہ جمعہ کا دن ہو جمعہ کا دن ہو جمعہ کا دن ہو بدھ کا دن ہو منگل کا دن ہو ہر لمحہ ہر آن آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو جی آقا علیہ وسلم کی ذات پر کسرت سے درود پاک پڑھا جائے یہ بہت ہی پیاری عادت ہے یعنی جو بندہ اپنی زبان کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے گا یہ بھی بہت پیاری عادت ہے اور اس کو کتنا پیارا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام ملتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اب دیکھیں کہ اسی طرح حضورت پر درود پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر درود پاک پڑھنے سے انسان اور بھی کافی ساری برائیوں سے بچ جائے گا جب اس کی زبان پر رہے گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاپت درود پاک پڑھنے کا وظیفہ تو وہ اور جیسے غیبت ہے چگلی ہے اس طرح کی باتوں سے وہ بچ جائے گا تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے درود پاک جو ہے وہ زبان کو اور مو کو پاک بھی کرتا ہے پاک بھی کر دیتا ہے درود پاک پڑھے گا نا تو انشاءاللہ زبان سے گناہ کی تے ہٹے گی اور دل کے زنگ کو بھی دور کر گئے یہ بھی حدیث پاک پڑھا دل کے زنگ کو بھی دور کر گئے جب دل صاف ہو جائے جس کو جسم کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اگر یہ دل صاف ہو جائے تو پورا بدن دروس رہتا ہے اگر یہ دل دروس ہو جائے تو انسان کے سارے آماد دروس ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ درود پاک کے فضائل اتنی قصرت کے ساتھ بیان کیے گئے قطبِ احادیث کے اندر اس کے مکمل مکمل ابواب باندھے گئے اور آق علیہ السلام کی اضاف پر ہر دن کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے اور علماء نے پوری پوری کتابیں درود پاک پڑھے ہیں اس پر لکھی ہیں درود پاک پڑھے ہیں اگر کہا جائے سیکڑوں کتابیں ہیں عربی اردو دگر دبانوں میں تو غلط نہیں ہوگا غلط نہیں ہوگا بے شک آق علیہ السلام کی اضاف پر قصرت درود پاک پڑھا جائے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری اچھی عادتیں ہیں دیکھیں محسن نے بھی عادت بلے اچھی ہو یا بری ہو انسان کی پرسنیلٹی پر اس کا بڑا اثر پڑھتا ہے اگر اچھی عادت ہے تو انسان کے بارے میں لوگ ایک اچھا کونسپٹ بڑھاتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے کمال کا بندہ ہے حسن اخلاق والا ہے بہترین اخلاق والا ہے لیکن اگر اس کے اندر بری آتے ہو تو انسان وہی ہے لیکن عادت اگر اس کے اندر بری پڑ گئی ہے تو لوگ اس کی اس عادت کی وجہ سے لوگ اس کو برا جانتے ہیں انسان تو انسان ہے عادتیں اچھا ہے برا کہلواتی ہیں عادتیں انسان کی پہچان کرواتی ہیں تو انسان اگر اچھا تا ہے کہ میری شناخت اچھی ہو تو اپنی عادت کو اتوار کو اخلاق کو صدارے جسی کی شناخت ہے وہ آدمی ہے نا یار باشا کمال ہے مسکراتا رہتا اس کی عادت یعنی وہ مسکرانا اس کی عادت ہے تو لوگ اس سے مشہور ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے اندر اچھا وہ آدمی نا یار کمال کا آدمی جب بات کرتا ہے دل کو مول لیتا ہے تو اس کی عادت لوگوں کی ایسی گفتگو کرنا ہے نرم کہ وہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کی شناخت بن جاتا ہے نا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ عادت سے انسان پہچانا جاتا ہے جی تو عادت سے انسان پہچانا جاتا ہے انسان اپنے اخلاق کو صدارے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اگر بندہ ان کو اپنا لے نا تو اللہ کی طرف سے عجر بھی بہت زیادہ ملے گا دنیا کے اندر بھی سرخ روئی نصیب ہوگا ان کو اگر چھوٹا نہ کہیں کہ آسان کہیں دے تو آسان آسان ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو بڑی بڑی ہیں نیکیاں بڑی بڑی ہیں لیکن بظاہر وہ عمل بلکل آسان بھی لگ رہا ہوتا ہے اور بظاہر لوگ چھوٹا سمان کے چھوٹے ہیں حدیث پاک میں کلیمہ تانے خفیفہ تانے علل لسانے و سقیلہ تانے علل میزان یعنی وہ دو کلمیں زبان پر بڑے حلکے ہیں مگر میزان پر کیا ہیں بہت بھاری وزندار ہوگئے وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظی سبحان اللہ اور بھی کافی زدہ اس طرح کے ذکر و اذکار کے حوالے سے تصویحات ہیں بندہ اگر ان کو پڑتا رہے تو عجر بھی بہت بھی لے گا اور حدیث مبارکہ میں ایک حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے ارز کیا جی آقا ضرور بتائیں تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بندہ نرم خو ہے نرم مزاج ہے نرم خو ہے نرم مزاج ہے لوگوں میں گھل مل جانے والا ہے لوگوں میں آسانیہ پیدا کرنے والا ہے اب دیکھیں کہ بظاہر یہ اعمال اتنے مشکل نہیں ہیں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بندہ نے اس کو اپنے اوپر مشکل تو یوں ہے نا کہ میں آسانیہ کیسے پیدا کروں آسانیہ کیسے پیدا کروں اب بندہ اپنے معاملات کے اعتبار سے اپنی خو کو نرم کیسے کروں خو مطلب عادت عادت کو نرم کیسے کروں میں تو ہی گرم عادت کو نرم کیسے کیا اس کے حوالے سے علماء کرام نے مکمل جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس پر لوگوں کے آرٹیکل بھی موجود ہیں کہ بندہ اپنے اندر نرمی کو کیسے پیدا کرے اور نرمی جو ہے نا ایک بہت اچھی چیز ہے حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں نرمی بھی ایک اچھی عادت ہے اچھی عادت ہے ہر وقت نرم رہے بندہ نہیں اس کے بھی تقاضے ہیں تقاضے ہیں ہر جگہ نرم نہیں رہا جائے گا شریعت نے جہاں پر نرم رہنے کا حکم دیا ہے وہاں پر نرم رہا جائے گا وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا تو اب یہ نرمی اپنے اندر بندہ رکھے اور لوگوں کے اندر گھل مل جانے والا ہو ایسا نہیں کہ پھر لوگوں کے اندر آئے تو لوگ کہیں کہ آگے سب کموٹ خراب ہو جائے گھر کے اندر آئے تو گھر والے اچھے بلے ہنس کھیل کے خوش بیٹھے ہوں جب یہ آئے تو ہر ایک کموٹ بن جا ہر بندہ اپنے کام میں لگتا ہے گھل ملنے والا آپ نے کہا گھل ملنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو گھلنے ملنے والا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ درست ہے وہ تو اچھی عادت ہے ایک گھلنے ملنے والا تو ہے مگر وہ گھلنے ملنے میں ماذا اللہ ایسے چٹکلے سناتا ہے جو جائز نہیں ہوتے لوگوں خامو خامے ہساتا ہے ناجائز گفتو کرتا ہے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے اور لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اگرچہ گھل مل جاتا ہے اور لوگ اس سے کیا کہتے ہیں تلزز بھی حاصل کرتے ہیں محضوز بھی ہوتے ہیں کہ ہر بہت اچھی گفتو کرتا ہے اچھی اس معنیوں میں کہ لوگوں مزا رہا ہوتا ہے یہ گھلنا ملنا تو اس کا شریعت کا تقاضی نہیں ہے گھل مل جانے سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو پسند کرے لیکن یہ جو ہوتا ہے نا یہ گھل مل جانا کومیڈیاں کو بھی تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں نا لوگ جو ہے نا اس کو جو کہہ کہتے ہیں باشرہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے سلیم الفطرت ایک لعوز استعمال کیا جاتا ہے سلیم الفطرت سلیم اتباہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے جن کا اچھا مزاج ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کوئی اس کو لائک نہیں کرتا گھل مل جانے سے مراد یہ ہے کہ شریح حدود کے اندر رہ کر بندہ ان کے ساتھ نرمی اپنا ہے جیسے میں آپ سے گھل مل گیا آپ نے پچیس دن ہو گئے نا آج ہمیں ہم آپ سے گھل مل گئے آپ مجھ سے گھل مل گئے حالانکہ میرا آپ سے پہلے تو جو نا نہیں تھا نسل تو اس حوالے سے بندہ جانے آپ اس میں گھل مل کر رہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی عادت ہے آسانیاں پیدا کرنا اب یہ بڑا وسیع موضوع ہے آسانیاں کس طرح پیدا کی جائیں مثال کے طور پر بندہ پارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی کر رہا ہے آج آپ کو خراب لگ رہا ہے مجھے لگ رہا بیان چھک کر کے آیا بیسے بھی چھک کرتے ہیں آپ تو سیلو تو کرتے ہی نہیں ہے تو کیا بات ہے آج زیادہ جوش آگیا تھا نہیں اصل میں کافی رات کو بھی بیانات کی ترقیم تو بہرحال آسانیاں پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس طرح پارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی کر رہا ہے تو ساتھ میں اگر جگہ آپ پڑیے تو گاڑی کو اس انداز سے کھڑا کرے کہ ساتھ کوئی اور بھی کھڑی کر لے وہ خود کر لے گا جو آئے گا بعد میں میں کیوں کروں آسانی پیدا نہیں ہوگی نا پھر آسانیاں پیدا کرنے والا بنے اس کے طریقے ارز کر رہا ہوں کہ آسانیاں کس طرح بندہ پیدا کر سکتا ہے آفیس کے اندر بندہ کام کرتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ دیکھا کہ یہ آج پریشان لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر لیں کہ اس کا مزاج فرش ہو گیا اس نے کبھی آج تک میرا مزاج صحیح کیا ہے وہ تو مو پھولا کر بیٹا رہتا ہے میں نے کتنی پریشانیاں اس کو بتایا مگر اس کی تو سمجھ میں نہیں آتی مجھ سے کبھی صحیح بات ہی نہیں کرتا یہ بندہ اگر ہر بندہ یہ بات سوچے گا تو پھر آگے معاملات کیسے پڑھیں گے تو بندہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہو اور آسانیاں پیدا کرنے سے مراد بھی یہی ہے کہ بندہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے کیونکہ اگر آپ نے سامنے والے سے یہ امید رکھ لینا کہ یہ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا عجر بھی نہیں ہے عجر کی امید آپ نے رب سے رکھنی ہے تو آپ کی امید رب سے رکھنی ہے اگر سامنے والے کی بارے میں آپ یہ سوچیں گے اگر یہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے کہا کہ گاڑی جو ہے نا جیسے سکوٹر پارک کر رہے ہیں آپ آپ نے دیکھا کہ گاڑی ایک اور کھڑی ہو سکتی ہے آپ اس کو ڈبل اسٹین پر کھڑی کریں گے تو برابر والے کو جگہ مل جائے گی سنگل اسٹین پر کھڑی کریں گے تو برابر والے کو جگہ نہیں ملے کہ آنے والا پریشان ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آسانی کرنے ایک اچھی عادت ہے اچھا اب مثال کے طور پر میں ڈبل اسٹین پر کھڑی نہیں کرتا تو سنگل اسٹین پر کھڑی کر کے چلا جاتا ہوں اور سنگل اسٹین پر اس لیے کھڑی کر رہا ہوں کہ بھئی میری مردی میں جگہ ہے تو یہ میں نے کیا برابر والے کے تنگی کی گیا تنگی نہیں کی لیکن آسانی بھی تو پیدا نہیں کی تنگی بھی نہیں کی تو اس کو سہولت بھی تو نہیں دی بندہ خود جس طرح اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسرے کے لئے بھی یہی پسند کر رہے ہیں بندہ خود اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لئے آئے تو دیکھتا ہے کہ اگر اس طرح گاڑیاں کھڑی ہوئیں تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ سٹینڈ پر کھڑی ہوتی تو میں آرام سے اپنی بائی کھڑی کر رہا ہوں تو ہوتا ہے یہ کہ ٹریفک جام ایک کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب جو بائیس چلانے والے ہیں اگر وہ مسلمانوں پر آسانی کرنے کے لئے اپنی بائیس کو ایک لائن میں چلائیں تو چاہیے آسانی کرنا ہے یہ بھی آسانی پیدا کرنا ہے اور ٹریفک کے رول تو ویسے بھی نہیں توڑنے چاہیے کہ کوئی شریع سے ٹکراتے نہیں تو ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہی ہوتا ہے ملخصور ٹریفک کے حوالے سے اور بھی سارے معاملات ہیں گھر کے اندر آفیس کے اندر بندہ آسانیاں پیدا کرنے والا بنے لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ یار یہ بندانہ مشکل پیدا نہیں کرتا یسیرو ولا تو عسیرو حدیث پاک ہے نا آپ سے مزید انشاءاللہ اس پر گفتو کرتا ہوں آسان نیکی ہیں اس پر ہم بات کریں اچھی عادتوں پر حسنین بھائی یسیرو ولا تو عسیرو آسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو بشیرو ولا تنفیرو خوش خبریاں سناو نفرتیں نہ پھیلاؤ اچھی عادتوں پر ہم بات کر رہے ہیں کچھ اچھی عادتیں آپ بھی بتائیں اس طرح کی روڈز پر کوئی اچھی عادت ہماری ہو جائے کسی محفل میں جائے تو کوئی ہماری اچھی عادت ظاہر ہو جائے جیسے آل ہم نے آپ کو سلسلے میں بلائی یہ بھی اچھی عادت ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ ہے بگر چلیں آپ سے اچھی عادت ہیں آپ کا سانس پھول رہا ہے تو آپ سانس لیں جب تو عالمی مرکز کے خدبے کی طرف بڑھتے ہیں تو لائیو خدبہ لیا جائے گا وہ بھی ایک اچھا کام ہے پھر آپ کی طرف بڑھتے جی باپا کی زیارت سبحان اللہ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِي اللَّهُ فَلَا بُغْضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْضِلِلْهُ فَلَا غَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَا وَنَشْهَدُ وَنَّسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُقِمَّدًا عَبْدُّهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ حَبِيبُ الرَّحْمَانِ صلى الله تعالى عليه وعلى آده وسلم وَعَلَى جَمِيرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى كُلِّ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِخِينَ صلاةً ما تُعِبُّ وَتَرْضَى يَا رَحْمَانِ أما بعد فَيَا أَيْجُّ وَالثَّقَلَانِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِ قَدْ مَضَى أَكْسَرُ شَهْرِ رَمَضَانِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلُ الزَّمَانِ شَهْرُ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ فَالْوَدَاعُ لِشَهْرِ رَمَضَانِ شَهْرٌ فِيشِ